بھارتی فورسز کے لائن اپ پنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ اس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے جند روٹ اور کوٹلی سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ فائرنگ سے پاک فوج کے چار چواند شہید ہو گئے پاک فوج کی جوابی کا روائے میں تین بھارتی فوجی جہانم واصل متعدد زخمی ہو گئے قصور میں معصوم زینب کے خطن میں ملوث ملزمتہ حال قانون کی گرفت میں نہ آسکا جی آئی ٹی نے ملزم کا خاکہ جاری کر دیا دوسری جانے بلاہر ہائی کوٹ کی قاتل کی گرفتاری کے لیے دی گئی چھتیس گھنٹے کی جیڈلائن ختم عدالت نے آئی جی پنجاب کو ذاتی حیثیت میں وضاحت کے لیے طلب کر لیا سپیکر ای آر صادقی زیر صدارت قومی اسراملی کا اجلاس آج ہوگا پنجرہ نکاتی ایجنڈہ جاری قصور واقعے پر بحث کی جائے گی ذرائع کے مطابق ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی پیپرز پارٹی کا پیٹرولیوم اسنوات میں اضافے کی خلاف توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل وزیراعظم شاہد کا کانباسی کی لاہا آرامت وزیراعظم پنجاب شہباز شریف نے ائرپورٹ پر استقبال کیا وزیراعظم جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقہ ملک کے اہم امور اور بلدستان کی سیاسی صورتحال پر تباتلائے خیال لندن فلیٹس ریفنس مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے خلاف نیب کی درخواست سامات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈوین بینچ آج سامات کرے گا نیب نے سپریم کورٹ میں ہودیبیا فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیول دائر کر دی ہودیبیا پیپر میلز کیس کھولنے سے متعلق عدالتی فیصلے میں نقائص ہیں کہ اس کی دوارہ تحقیقات سے نہیں روکا جا سکتا عدالت کیس کھولنے سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے نیب کی اپیل میں صدا سپریم کورٹ نے مریمے غیر قانونی تعمیرات کا ریکورڈ طلب کر لیا سیاسی اثر سوخ کی وجہ سے غیر قانونی تعمیرات ہم سے نہ چھپائی جائیں غیر قانونی تعمیرات سرکاری ادارے کی آشیر باز سے ہوئی انہیں بلڈوزر سے گرا دیں چیف چسس پاکستان کے ریمارک الیکشن دوہزارہ چارہ کی تیاریاں انتخابی فیہرستوں پر نظر ثانی کا آغاز ہو گیا پہلے مرحلے میں تصدیقی عمل مکمل کیا جائے گا رائے دہندگان انتخابی فیہرستوں میں اندرات منتقلی یا درستگی کروا سکیں گے ملتان میٹرو باز سرویس میں کرپشن اور دورہ سعودی عرب سے متعلق غلط خبر چلانے پر وزیرالہ پنجاب شہباز شریف انیکشن دو نیجی چینل کے برادکاسٹرز کو حد کے عزت کے نوٹیس بھیجوا دیئے نوٹیس انگلینڈ اور ویلز کے نیجی چینل کے برادکاسٹرز کو بھیجوائے گئے غلط خبر چلانے پر معافی مانگی جائے بسورت دیگر قانونی کاروائی کی جائے گی نوٹیس کا مطن پھر میں تو آزاد نہیں بھارٹی فورسز نے جنت نظیر بادی کو جہنم بنا دیا بارمولہ میں گھر گھر تلاشی کے داران پائرنگ سے پانچ کشمیری شہید ہو کرے کشمینیوں کی شہادت کے بعد پڑی میں حالات کشیدہ ساوک بھارٹی فورسز کے خلاف اعتدار جاری ملک پر میں سرکار سکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی کے عمل شروع ہو گیا فریضہ حج کی ادائیگی کے خواہش مند افراد آج سے درخواستیں وصول کر سکیں گے 26 جنوری کو قرآن دازی ہوگی حکومت کا الیکشن سے پہلے پی آئی اے کے نچکاری کا فیصلہ وفاقی وزیر نچکاری دانیال عزیز کہتے ہیں نچکاری کے پیش نظر نئے تیہہوں کی شمولیت روک دی کابینہ اطلاف میں پرائیوٹائزیشن پر تڑاویز پیش کروں گا پنجاب، بلوچستان، کے پی اور فارٹہ میں انصدادے پولیو مہم شروع ہو گئے تین روزہ مہم کے دوران ایک کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے چاہیں گے پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے صرف ترین انتظامات ملک کے شمالی علاقوں میں شدید سردی کے دیرے اسکردو کوئچا اور گپس میں پارا منفید سات دگری تک رہا اسطان اور کالام میں درجہ حرارت منفید چھائے ریکارڈ کیا گیا پنجاب کے بعد پیدانی علاقوں میں دھن پڑھنے کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھا ایک روزہ میچ کل کھیلا جائے گا کومیٹی میچ کے لیے ہمیلٹن پہنچ گئی ٹریننگ سیشن کا آغاز آج ہوگا صرف آسیلیون پانچ میچز کے سیریز پہلے ہی ٹین سفر سے ہار چکی ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے دو ممالک کے سربراہوں کی پندرہ سال بعد دوبارہ بیٹھک اسرائیلی وزیراعظم نیتین یاہو چھے روزہ دارے پر بھارت یادرہ کو پہنچ گئے ایک ساتھ تئیس سکنی وف بھی ہمراہ بھارت اور اسرائیل افغانستان میں بھی اپنا اثر رسو پڑھانا چاہتے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی مشرق وستہ میں آمن کوششوں کو اس صدی کا سب سے بڑا تماشا قرار دے دیا کہتے ہیں کہ امریکہ ایک غیر جانب مذاکرات کار نہیں بن سکتا ممنونونونونونونونونđ